جو یہاں نہیں کی جا رہی ہے اور آپ منزل کی بات کر رہے ہیں تو پہلا قدم آپ اٹھائیں گے تو سفر شروع ہوگا اور پھر قدم کے بعد دوسرا دیسرا اور چوتھا قدم اٹھائیں گے تو منزل تک پہنچیں گے تو میرے خیال میں پہلے قدم کے بعد ہمیں مسلسل قدم اٹھاتے آگے بڑھنا چاہیے اور جب ہمارا سفر شروع ہوگا تو سفر ہی منزل پہ پہنچاتا ہے تو یہ مقاصد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں اس منزل تک پہنچا جا سکتا ہے اس کے لئے بھی دن راب لگے ہوئے ہیں ہم لوگ لیکن اس فرم فرمائے اس پر کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ فرم تو بتار ہو جائے گا مرمالا صاحب میں نے سوال ہے آپ نے کہ اس سے پہلے اس سے پہلے ایک حضارت حضور میں نے سوال کیا ہے ابھی میں نے جواب دیا ہے ابھی آپ پھر انتہا تک پہنچ گئے ہیں تو میں نے آپ پوری حقیقت حال بتا دیا ہے کہ یہاں ہم کھڑے ہیں اور اگر یہ معاملہ چل پڑتا ہے اور آپ حضرات اسی طرح سوالات کرتے جائیں گے تو سلسل اللہ ہمیں چلانے میں مجبور کر دیں گے مرمالا صاحب ایک متحدہ ملی کانسر بنی تھی اور وہ بھی پیرا سٹیپ تھا اس کے بعد سے ستر مقاتلے اور پھر جھگڑے شروع ہو گئے تو یہ بیچ میں جھگڑے کہاں سے آ جاتے ہیں جب آپ پیرا سٹیپ اٹھاتے ہیں اس بعد پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں دیکھئے جہاں تک پاکستان کی مذہبی سیاسی قیادت ہے مذہبی سیاسی قیادت تمام مقاتبی فکر ہے قیام پاکستان سے لے کر پہلی دستور سال کی سمری میں قرارداد مقاصد سے لے کر بائیس متفقہ اسلامی مطالبات اور سن انیس سو تیہتر کا آئین اور متحدہ مجلس عمل تک فرقہ ورانہ ہماہنگی کیلئے ان کا کردار رہا ہے فرقہ ورانہ نفرکوں کیلئے پاکستان کی مذہبی سیاسی قیادت کا کبھی کوئی کردار نہیں رہا ہے اور میں صرف اپنے بحوالے سے نہیں کہہ رہا میں پاکستان کے تمام مقاتبی فکر کی سیاسی قیادت کے حوالے سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں اور ان کی وقالت کر رہا ہوں ہاں ہمارے سوسائیٹی میں فرقہ ورانہ انعاصر ضرور موجود ہیں ان کی موجودگی کا انکار نہیں کیا جا سکتا سو جب کبھی سیاسی حکومتوں کو یا کبھی ہماری خفیہ ایجنسیوں کو ان کو آپس میں لڑانے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر لڑائی کے منادر سامنے آ جاتے ہیں اور یہ جو سیاسی قیادت ہے مذہبی اس کی جو کعوشیں ہوتی ہیں وہ بعض افرص متار ہو جاتی ہیں تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب لوگ یک جان ہوگا وحدت کے لیے محبتوں کے لیے ہم آہنگی کے لیے کوشتیں جاری رکھیں گے تو کچھ قوتیں ضرور موجود ہیں جو اس کو بریک کرتی رہتی ہیں اس کو توڑتی رہتی ہیں انشاءاللہ یہ جنگ تو بہرہات جاری رہے گی اور چل رہی ہے لیکن ہم آئین اور قورن کے دہرے میں اپنے نکتہ نظر اپنی قاوشیں اپنی جتوجہد اور بعض دفعہ ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سیاسی نقصانات کو اٹھانے پڑتے ہیں کیونکہ جذباتی ماہور اور محبور بات کی کوئی وزن نہیں رہ جاتی تو کبھی کبھی ہمیں سیاسی نقصانات کو اٹھانے پڑتے ہیں لیکن اس کے باوجود اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوں گے اور ہم اپنی جتوجہد سوالے کے آبی بڑھیں مولان صاحب یہ آپ کو سوال کرنے کے لیے بات لطم نہیں ہے نا سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں کبھی ایک مقصد اچیو کرنا ہوتا ہے انہوں نے اور وہ ہمہنگی کے ماحول میں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا ماحول بنا کے انہوں نے حاصل ہو جاتے ہیں ہم تدہ کوئی اثر بس حوالے سے مجھ سے بہتر جانتے ہیں مولان صاحب یہ باراک بیروال کا معینہ شروع ہو جکا اس میں ملاد بغیرہ بھی معافیل ہوتی اس میں بھی بعض احضرازات ہوتے ہیں اس موقع پر آپ کو امت کو کوئی سویٹ سا پیغام دینب صاحب فرمائیں گے ہم ہمیخہ ایسے موقع پر یہی ایک پیغام دیتے ہیں کہ دیکھئے اختلاف ختم نہیں کیا جا سکتے لیکن اختلاف نرم کیا جا سکتے ہیں اور نرم اختلاف میں پورے اسلامی تاریخ نے سفر کیا ہے اس طویل سفر کے بعد آج اسلام زندہ ہے تمام تک اختلاف کے باوجود آج اسلام زندہ ہے کہ ہر دور میں ایسی قیادت امت مسلمہ کو نصیب رہی ہے کہ جنہوں نے اختلاف رائے کے باوجود رواداری اور برداشت کے مظاہرے کیے ہیں اور علمی انداز سے لوگوں کو سمجھانے اور ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے تشدد اور سختی سے آپ پھر دیکھیں جب ہم دعوت پر یقین رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو دلیل کی بنیاد پر کانے کرنے اور آمادہ کرنے کی اوپر یقین رکھتے ہیں تو پھر دعوت کیلئے وہ ماحول بھی چاہیے جہاں آپ کی بات سنی جا سکے اور تبول کی جا سکے اگر آپ دعویدار تو دعوت کے ہیں لیکن آپ ماحول پر شدت پیدا کر لیتے ہیں تو آپ دعوت کے راتے رکھیں پھر آپ دعوت کے دعویدار بھی نہ بنیں تو جب ہم ایک دفعہ دعوت کے دعویدار ہیں اور دعوت کے ذریعے اپنے افکار اور خیالات اس میں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور دریر کی بنیاد تو اس کو آمادہ کرنے پر یقین رکھتے ہیں تو پھر وہ اروائرمنٹ بھی اور وہ ماحول بھی ہمیں دینا پڑے گا کہ جس سے آپ اپنے بات کسی ہو کر رہا سکتے ہیں مناتظر یہ بتائیں کہ انشانت بنانے کے بعد ابھی پاتھکیر امریکہ ایران کے خلاف مار کر رہا ہے آمی بناتر اور نکتری سطح پر پبندیوں کے بارے میں تو آپ کیا کمیتے ہیں جو پاتھکار دباؤ تو ہے پاکستان پر ایران پہا لیتے ہیں تو کیا موجودہ حکومت دباؤ کو پرداز کر لے گی اور حمد مسلمہ کے جو ایک خواہش ہے اس کی ترجمہ لکھتے ہیں ایران سے معاملے سے دیکھئے پاکستان کو دباؤ سے بہرحال نکلنا پڑے گا اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا ہے اور میں نے صبح اپنے گفتگو میں بھی جو نائن الیون کے بعد یا دو ہزار ایک کے بعد جو ہماری حکومت سطح کی پاریسیاں ہیں اس کی جو ناکام نتائج ہیں بلکہ رسوا کن اور زندت عمیز قسم کے نتائج سامنے آئے ہیں قومی اعتباس سے اس کے ہم مزید متحمل نہیں اور مجھے افسوس ہے کہ کچھ ناپسندیدہ قسم کے نتائج سامنے آنے کے بعد ہماری ادارے کے طرف متوجہ ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنی نئی خارج پاریسی کی طرف جانا چاہیے اور قومی سلامتی کمیٹی اس حوالے سے تجاویز مرتب بھی کر رہی ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ پہلے مرحلے میں ہم کوئی آئیڈیو قسم کی خارج پاریسی تشکیل دے سکیں گے لیکن اب تک جو بلکل ہماری خارج پاریسی نہیں تھی تو شاید اس کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ خارج پاریسی ٹائپ چیز ہماری آگئی ہے اس کے بعد ہمیں اپنے شرائط پر دنیا سے بات کرنے چاہیے ہم نے افغانستان کے مسئلے میں جنگ ان کی تھی حملہ انہوں نے کیا اور ہم ان کے خامقہ اتحادی بن گئے اور اپنے ملک کا نقصان کیا اگر ایران کے حوالے سے ایسی صورت احاد بنتی ہے پاکستان کسی طرح بھی اس کا متحمل نہیں ہے کہ وہ اس خطے میں اگر ایک اور جنگ مسلط کی جاتی ہے اس میں امریکہ اور ناٹو کا اتحادی بن سکیتا ہے شکریہ ملہ شکریہ ملہ بہت روپے آفاد آکھیں شکریہ